السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم تیسٹ نمبر 646 عمومی دعوتی کام چھوٹ جانے پر باطل عقائد اور باطل فرقِ وجود میں آئے کتاب و سنت کے معنی اور مفہوم بدل دیئے گئے توحید اور سنت کی جگہ شرک و بدات رسم و رواج نے لے لی دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہو والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہو اما بعد دعوتی عمومی محنت نہ ہونے کی وجہ سے تباہی اور بربادی نبی اور اس کی دعوتی محنت در حقیقت اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان ایک مضبوط مواصلاتی نظام ہے ایک واسطہ ہے ایک پل ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے درمیان واسطہ دعوتی کام اگر مضبوط ہوگا تو بندے اللہ تعالیٰ سے قریب ہوں گے اس کی بندگی کریں گے اور اس کے دین پر چلیں گے جس کے بعد سارے خیر ان کی زندگی میں آئیں گے دعوتی کام کا نہ ہونا مسلمانوں کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوا جس سے اکثر مسلمان نواقف اور نابلد ہیں دعوتی کام نہ ہونے کی وجہ سے ہم ہر طرح کی زلت اور رسوائی کا شکار ہو چکے ہیں اور مزید تباہی تو اس بات سے ہو رہی ہے کہ اس زلت اور رسوائی سے نکلنے کے لیے جو طریقے اپناے جا رہے ہیں وہ ایسے طریقے ہیں کہ جن پر چل کر آج تک کوئی قوم اور فرد نہ کامیاب ہوئے ہیں اور نہ ہی کبھی کامیاب ہوں گے اس لیے کہ ہمارے خالق اور مالک اللہ سبحانہ وتعالی نے ہماری کامیابی کی راہ دعوتی کام کو بتایا ہے اور اسی کام پر اپنی مدد اور حمایت اور حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے اس لیے کہ دعوتی کام یعنی اللہ کے دین کی عین نصرت اور مدد ہے اور اسی پر اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ہماری مدد فرمائیں گے وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ہم پر مومینوں کی مدد کرنا لازم ہے اِن تَنْصُرُ اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيْسَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا وَلِلَّهِ الْعِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ عزت تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمانداروں کے لیے ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایماندار ہو خالق اور مخلوق کے درمیان واسطہ دعوتی کام کو سمجھنے میں لوگ تین گروہ میں منقسم ہو گئے پہلا گروہ وہ ہے جنہوں نے اس بات کا انکار کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے صرف رسول کو شریعت اور دعوتی کام کرنے کی ذمہ داری دی عوام کو نہیں لہذا عوام دعوتی کام کی مکلف ہرگز نہیں جب دعوتی کام پوری فکروں کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے تو اس سے دین اور دین کے سارے جزیات اپنی اصلی شکل پر دائم و قائم رہتے ہیں جیسا کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے وقت میں تھا اور جب دعوتی کام مفقود ہو جائے تو دین میں اتھل پاتھل شروع ہو جاتی ہے نتنے اختراعات اور نظریات جنم لے لیتے ہیں مثلا جہلا متصوفہ نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ شریعت وغیرہ تو عوام کے لیے ہیں اور اسے علم ظاہر کا نام دیا اور اپنی عباداتوں میں اوہام اور خرافات پر بھروسہ کر بیٹھے اور اسے علم باطن کا نام دے دیا اور اپنی ہر بات کو کشف اور الہام کے نام سے موصوم کرنے لگ گئے جو کہ حقیقت میں ابلیسی وسوسے اور شیطانی واسطے ہیں جو اسلام کے ادنا اور معمولی اصولوں کے بھی مخالف ہیں اس سلسلے میں ان کا ہمیشہ سے یہی نعرہ رہا میرے دل پر میرے رب نے یہ بات القا کی اس بارے میں وہ شریعت پیش کرنے والے علماء کے ساتھ مزاگ بھی اڑاتے ہیں اور ان پر یہ عیب لگاتے ہیں کہ تم لوگ تو اپنے علم کو مردہ لوگوں کے حوالے سے لیتے ہیں یعنی گزرے ہوئے صحابہ محدثین مفسرین اور فقہائے کرام وغیرہ البتہ یہ مدیعان یعنی بیداتی اور گمراہ لوگوں کو دعویٰ ہے کہ یہ علم کو براہ راست اللہ سے لیتے ہیں چنانچہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو فتنے اور آزمائش میں ڈال دیا ہے اور انہیں گمراہ کر دیا ہے اور ایسی ایسی شرعی اور خلاف ورزیاں جو ان کی کتابوں میں مدون ہے جن کی وجہ سے علماء نے انہیں کافر گردانہ ہے اور ان کے ارتداد کے سبب ان کا خون بہانہ جائز قرار دیا ہے اس لیے کہ انہوں نے نجانتے ہوئے یا تجاہل عارفانہ کے طور پر شریعت کے پہلے اصول کو ترک کر دیا ہے اور وہ یہ کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت اس چیز کے ذریعے کی جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں فرمایا ہے وہ لا محل کافر فاسق اور گمراہ ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْبُ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا سو قسم ہے تیرے پرودگار کی کہ یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام آپس کے اختلافات میں آپ کو حاکم نہ مان لیں پھر جو فیصلے آپ ان میں کرے ان سے اپنے دل میں اور کسی طرح کی تنگی اور نخشی نہ پائے اور فرما برداری کے ساتھ قبول کر لیں اس طرح شیطان نے علم کی مخالفت کر کے اور اس کی روشنی کو بجھا کر ان کے لئے غیر شرعی آمال کو مزین کر دیا اور وہ تاریکیوں میں چلنے لگے اور اپنے خواہشات اور خیالات کی طرف پھر گئے جس کے ذریعے وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں جبکہ ان کی حالت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کی قُلْ حَلْ نُبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ عَعْمَالَ الَّذِينَ غَلَّ صَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ السُنْعَ اُولَائِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآیَاتِ رَبِّهِ مَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَا کہہ دیجئے کہ اگر تم کہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ بے اعتبار عامال سب سے زیادہ خسارے میں کون ہیں یہ گروہ متعدد فرقوں اور راستوں یعنی مذہبوں میں بٹا ہوا ہے جو سرات مستقیم سے دور ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے مخالف ہیں وہ راستہ جس پر اللہ تعالیٰ کا اینام و اکرام ہیں ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے اور جو گمراہ ہے اور یہ تمام فرقیں جہنمی ہیں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان میں ذکر کیا ہے صحیح حدیث میں ہے ان قریب میری امت تہتر فرقوں میں بڑھ جائے گی بہتر فرقیں جہنمی ہوں گے اور ایک فرقہ جنتی ہوگا اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس راستے پر قائم ہوں گے جس پر میں اور میرے صحابہ قائم ہیں ابھی ماہ محرم اور یوم آشورہ کے تازیے گھوڑے اور ان پر تیرو اور بھالوں کے نقوش یعنی ہر چیز کا بتنما ڈیزائن اور بت پرستی کی شکیل شکل اور لاکھوں آدمیوں کے ہلڑ بازی نہ نماز نہ اخلاق نہ کردار اس طرح علایام جاہیلیت کے سارے کام کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ سارے عمال ما انا علیہ و اصحابی پر قسوٹی پر پورے اترتے ہیں صحیح فرمایا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میری امت کا ایک طبقہ بتوں کی پوجہ نہ کر لے فائدہ تازیہ کے جلوس قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا گنش اور تازیہ کی رمک دمک اور بناوٹی رنگ اور روغن میں کوئی فرق ہے اسی طرح میلاد النبی کے جلوس کے کام اور نقلی گمبد خزرہ اور جھولہ اور گھروں میں پیروں کی قدادم تصاویر بیت اللہ کے نقلی دروازے کی فریم بزرگوں کی تصاویر تغروں اور فریموں میں موبائل میں یہ سب بت پرستی کا پہلا زینہ ہے کیا یہ سارے کام ما انا علیہ و اصحابی کی غمازی کرتے ہیں کیا صحابہ ایسا ہی کرتے تھے لوگوں نے ان معاملات میں مبالغے سے کام لیا اس کے سمجھنے میں غلطی کے شکار ہو گئے اور اس میں وہ معنی اور مفہوم داخل کر دیئے جس کے وہ متحمل نہیں تھے چنانچہ علی حسین ولی داتا اور دیگر انبیاء و صالحین کی ذات کو واسطے اور وسیلے بنا لیئے ان کے عرص اور تہوار کو عظمتوں کے ساتھ بجا لاتے ہیں محض یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے کسی عمل کو قبول نہیں کرتا الا یہ کہ وہ ان ہستیوں کے واسطوں کے ذریعے اس کے پاس آئے تاکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے لئے وسیلہ اور ذریعہ ہوں اس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ پر بہتان بھاندہ اور وہ اوصاف بیان کیے ہیں جسے ظالم اور جابر بادشاہ بھی اپنے آپ کو متصف کروانا نہیں پسند کر دے جو اپنے دروازوں پر دربان مقرر کیے ہوتے ہیں اور ان کے پاس بگیر واسطے کے کوئی شخص نہیں جا سکتا یہ اعتقاد کیسے درست ہو سکتا ہے جبکہ اللہ سبحانہو کا فرمان ہے جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دے کہ میں بہتی قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں اس لئے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھے یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے یہ آیت کریمہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل کرنے کے لئے واہی دراستہ اس پر صحیح ایمان رکھنا اور پھر اس کی شریعت کے مطابق اس کی عبادت کرنا ہے اس آیت میں عبادت کو ایمان پر مقدم کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو عمل صالح کی شکل میں اختیار کردہ موجودہ دور کے غیر شرعی آمال اور ان کے خطرات اور سنگینی سے آگاہ کیا جائے اور یہ کہ وہ اللہ کی رضا مندی سے سرفراز ہو اور جنت کی سعادت حاصل کرنے کے لئے صحیح دین کو اختیار کریں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واسطے کا ذکر کیا ہے اور اس سے مراد فرما برداریاں اور نیکیاں ہیں اور نیکیاں ہی وہ اکیلا واسطہ ہیں جو آپ کو اللہ سے قریب کر سکتی ہیں آپ کے لئے جو رحمت کے دروازے کھول سکتی ہیں اور آپ کو اس کی جنت میں داخل کر سکتی ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلتا وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون اے مومنو اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب تلاش کرو اور اس کی رحم جیہات کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان جاہلو اور مغفل لوگوں کا مذاق اڑایا ہے جو اس کے نیک اور صالح بندوں کو وسیلہ بناتے ہیں یعنی تم جن بزرگوں کا وسیلہ پکڑتے ہوں وہ بزرگ تو خود محتاج محض ہیں اور وہ بھی انہی اعمال صالح میں لگے ہوئے ہیں تاکہ وہ ان نیک اعمال کے وسیلے سے اللہ کے قریب ہو جائیں اور ان بزرگوں کے لئے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں خود وہ اپنے رب کے تقرب کی جستجو میں رہتے ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ نزدیک ہو جائے وہ خود اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوف زدہ رہتے ہیں بعد بھی یہی ہے کہ تیرے رب کا عذاب درنے کی چیز ہی ہے افسوس تو اس بات پر ہے کہ یہ غافل لوگ انہی واسطوں پر مکمل اعتماد اور بھروسہ کر بیٹھے ہیں جس کی وجہ سے وہ نیک کاموں سے لا پرواہی کرتے ہیں اور حرام کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں یہی وہ چیز ہے جو مسلمانوں کے زوال اور شکست اور ریخت کا سبب ہے جو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو بھول گئے ہیں یا جان بوچ کر بھولا دیئے ہیں جس میں وہ اپنے رسول اور تمام اولاد آدم کے سردار کو مخاطب کر کے فرماتا ہے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضررا الا ما شاء اللہ آپ فرما دیجئے میں خود اپنی ذات خاص کے لئے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ کسی ضرر کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے لخت جگر سے یہ فرمانا اے فاطمہ میرے مال میں سے جو چاہو مانگ لو قیامت کے دن اللہ کی پکڑ سے میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا نیز آف صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اگر نصوص کے اندر انبیاء و صالحین کی ذات سے توسل کے ناجائز ہونے کی اور کوئی دلیل نہ بھی ہوتی تو حضرت عمر فاروق کا عمل یعنی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عباس ابن عبد المطلب کی دعا کا وسیلہ پکڑا اور نبی کی ذات کا وسیلہ نہیں پکڑا اور کہا کہ اے مسلمانوں جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تھے تو ہم آپ کے وسیلے سے دعا کرتے تھے اب آپ دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں اس لئے ہم عباس ابن عبد المطلب کے واسطے سے پانی مانگتے ہیں ان بدعتیوں کی تردید کے لئے یہ واقعہ ہی کافی ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اس موقع پر کتنی بہترین بات کہی فرمایا میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے علاوہ کسی اور کے واسطے سے کوئی چیز مانگی جائیں اگر اللہ تعالیٰ کی طرف کسی کی ذات کا وسیلہ پکڑنا جائز ہوتا تو قرآن اور حدیث کی دعاؤں میں ان مذرگوں کی ذات کے توصل کا ذکر ضرور ہوتا لیکن قرآن اور حدیث کے اندر ایک دعا بھی ایسی نہیں جس میں کسی کے ذات کے وسیلے کا ذکر ہو لطیفہ نماز بھی عبادت ہے اور دعا بھی یعنی ایاک نعبدو و ایاک نستعین اے لہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں نماز میں وسیلہ نہیں تو پھر دعا میں کیوں تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک کوئی وسیلے کا لفظ نہیں ملتا تو پھر سلام پھیرتے ہی دعا میں وسیلہ کہاں سے آ گیا جس طرح نماز عبادت ہے اسی طرح دعا بھی عبادت بلکہ مخل عبادت کا مغز ہے فرمایا غور طلب بات لکھ دی ہم نے دعوتی محنت میں لکھ کر بے پڑے لکھے سیدھے سادھے مبلغین کے ایمان اور عقائد اس طرح مضبوط اور درست ہوں گے یہ تو ایک بڑا کارنامہ ہے تبلیغ و دعوت کی محنت کا کروڑوں مسلمانوں کا عقیدہ درست ہو گیا یہ دعای مردوں کی طرف کیا جھکے اور کیا جھولی پھیلائے یہ تو زندوں کی طرف بھی اپنی حاجت پیش نہیں کرتا لطیفہ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ سخت توحید کی دعوت دیتے تھے اور سارے اہل مزارات وغیرہ سے ہونے کا انکار کرتے تھے کسی نے کہا حضرت توحید تو مولانا یوسف صاحب بنگلے والی مسجد میں بیان کرتے ہیں جا کر سنیے وہ تشریف لائے فجر کے بعد حضرت جی کا بیان ہوا بیان سنے سنا اور گھر لوٹے احباب سے کہا کہ میں تو مردوں سے کچھ نہیں ہوتا کہتا ہوں مگر مولی یوسف کہتے ہیں کہ زندوں سے بھی کچھ نہیں ہوتا توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دیں یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لئے تھا تذکیعے سے اخلاق سورتے ہیں عامال سورتے ہیں لیکن دعوتی کام اور اس کی ٹھوکریں اور رگڑوں کی برکت سے ایمان سورتا ہیں یوں تو بہت اچھی ہے مکتب کی فضاء لیکن بنتے ہیں بیابام میں فاروقی اور سلمانی اللہ ہمیں ایمان حقیقی عطا فرمائیں اور دعوتی محنت کو ہمارا شعار بنا دیں آمین 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 وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين